جون میں جنوری کا مزاد لینا ہے تو پھر تیار ہو جائے دنیا کے چھت کہلائے جانے والے مشہور تفریحی مقام دیوسائی تک روٹ بحال ہو گئی ہے اب آپ دیوسائی تک جا سکتے ہیں اور برفیل نظاروں کا لطف اٹھا سکتے ہیں اس نے کیا خوب کہا تھا کہ یہاں پر جا بجا مصرے پڑے ہیں سکردو دست قدرت کی قزل ہے یقیناً سکردو میں ہر ایک کلومیٹر کے بعد ایک الگ منظر ملتا ہے جب ہم شہر سکردو سے چلے تھے دنیا کے دوسرے بلند ترین سطح مرتفع دیوسائی کی جانب تو شہر میں موسم عبرالوت تھا یہاں برفباری ہو رہی ہے اور اگر ہم بڑے شہروں کی بات کریں اور بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو اس وقت ہمیں سکرین پر دیکھ رہے ہیں لیکن یہاں پر ایسی کی ضرورت نہیں ہے پنکھے کی ضرورت نہیں ہے برفباری ہو رہی ہے اور موسم میں کافی کھنک ہے کافی ٹھنڈک ہے اور یہ ہے جناب سکردو یہ ہے بلتستان اور دنیا کا دوسرا بلند ترین سطح مرتفع دیوسائی دیوسائی تک رسائی اب ممکن ہو چکی ہے گزشتہ وی لوگ میں ہم نے اپنے سامین کو اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ انقریب دنیا کی چھت کے لائے جانے والے مشہور تفریح مقام دیوسائی تک سیاہوں کی رسائی ممکن ہوگی اور اب یہ ممکن ہو چکا ہے میں اس وقت دیوسائی ٹاپ پر موجود ہوں مزے کی برباری ہو رہی ہے اور دیوسائی میں موجود پہاڑیوں نے برف کی سفید چادر اوڑ لی ہے دلہن کی طرح اس وقت دیوسائی لگ رہی ہے دیوسائی کا ہر روپ مختلف ہوتا ہے خزا کے موسم میں یہاں کے رنگ بلکل تبدیل ہو جاتے ہیں اور سرما کے موسم میں اس کا ایک الگ روپ ہوتا ہے اور اس وقت شہر میں گرمہ کا موسم ہے اور اس وقت بھی روپ بڑا دل فریب اور دیومالائی ہے کہیں برف کی چادر ہے اور کہیں سبزے کے اکنے کی کوشش ہے اور چند ہفتوں بعد دیوسائی کا روپ بلکل بدل جائے گا یہاں پر فونوں کی مہک ہوگی فونوں کی خوشبو ہوگی اس وقت یہاں پر برف کی بہار ہے اور جو سیہ برفیلے نظاروں کا لفت اٹھانا چاہتے ہیں خاص تو بہی انہونی سی بات ہے کہ جون میں کہاں سے برف باری ہو سکتی ہے لیکن جناب یہاں پر ہو رہی ہے اور برف یہاں پر موجود ہے آپ کو ڈی فریزر میں برف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لائیو برف باری یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب کنسیلر کر رہا ہوں کہ اس وقت میں دنیا کے دوسرے بلند ترین سطح مرتبہ میں بیٹھا ہوں اور قدرت کے شاہکار دیوسائی میں برف باری کا حلط اٹھا رہا ہوں اور یہ اپورچورٹی آپ کے پاس بھی اگر آپ کے پاس فور پرائی فور گاڑی ہے اگر آپ کے پاس اچھی کار ہے تو آپ یہاں تک آ سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں لیکن دن کے عوقات میں آئیے گا ابھی روڈ پوری طرح سے نہیں کھل چکی یہ سکت ہمارے ساتھ موجود ہیں کمیشنر بلتستان ڈیوجن نجیب عالم صاحب جو یہاں پر جائزہ لینے کے لئے آئے تھے صورتحال کا اثر دوسائی کی کیا ہی بات ہے کلائمٹ چینج کے اثرات بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جون کا موسم ہے اور برفباری ہو رہی ہے تھنڈ ہے ایسا لگتا ہے ہم جنوری میں یہ مواری ان کے اندر یہاں پہ پینیکل آف بیوٹی نخال میں اس سے بہتر خوبصورتی نہیں ہو سکتی ہے اللہ پاک نے کرم کیا ہوا ہے گلگت بلتستان بلتستان اور ہمارے اس کردو پہ اور دوسائی پہ بیٹھے ہیں برفباری ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ تقریباً دو گھنٹے کے ڈرائیف پہ یہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں اور اب یہ یہ جو روڈ ہے اس کی انسپیکشن کے لئے آئے ہوئے تھے روس ایپسلوٹلی کلیر ہے لیکن ہم گزارش کرتے ہیں کہ جو ٹورسٹ ہیں وہ ضرور آئے دن کے ٹائم پہ آ جائیں اور ساتھ ساتھ میں چار بجے کے بعد آگے کی طرف ہونا آئے دی ٹائم انجوائی کریں میری گزارش ہوگی دیوسائی کی ایک ڈیلیکیٹ ایکو سسٹم ہے اس کا خیال رکھیں یہاں پہ گاربیج کو یہاں کی ان چیزوں سے گریز کریں بلکہ اگر آپ کو کہیں پہ ایسا کوئی گاربیج ملتا بھی ہے تو اس کو پک کر کے نیچے ہمارے جو گاربیج ڈسپوزل پوائنٹ سے وہی پہ اس کو پھینکے نورملی یہ کلیمیٹ چینج کا فینومنہ کہہ سکتے ہیں لیکن ہم دیوسائی میں بربائی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو اورال الحمدللہ ٹوریس کا بڑا مزدار فلو ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیا بر سے آئے اور اس جو نیچرل ہیبیٹیٹ ہے پورے دنیا میں ایک ہزاروں قسم کے فلورا فلونا کا یہاں پہ جو دیوسائی پلینز ہیں آلدھو کی ہمارا پورا آستور کے ساتھ ایکسیس کلیہ نہیں ہوا لیکن انشاءاللہ ڈاؤن ڈی لائن ویڈن ڈو ویکس کے اندر وہ بھی ہم کلیہ کر لیں گے لیکن مینوائل ہمارا جو ٹاپ ہے ہمارے جو حدود ہیں اس طرق وہ بہترین طریقے سے ٹوریسٹ انجائی کر سکتے ہیں پہ ہمارے جو اورال یہاں پہ ٹوریس پولیس بھی ہیں سکردو سائٹ پہ اور ساتھ ساتھ میں ڈسٹک ایڈمنسٹریشن سکردو نے پورے سوپیز یہاں پہ بنائی ہیں اور ان کا یہ ہے کہ سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو ان کو خیال رکھنی چاہے وہ فور بائی فور گاڑی کی میں خیال میں اگر فور بائی فور ان کے پاس گاڑی نہیں ہے تو اس ٹائم پہ شاید نہیں آنا چاہے اگر فور بائی ٹو گاڑی ان کے پاس ہے یا کار ہے تو میں خیال میں اٹلیسٹ ایک مہینے کے بعد ان کا بنتا ہے ابھی پیورلی میں تو یہ گزارش کر لوں گا کہ فور بائی فور گاڑی کے ساتھ اگر وہ سفر کر لیتے ہیں that's doable day time میں کر لیں اور دوسرے چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ضرور فٹوگرفی وہ تمام معاملات ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ کچھ ہمارے پاس ایک rare species ایسے animals بھی ہیں تو کوشش کریں کہ اگر ان کے ساتھ چھڑنی کی کوشش نہ کریں let them کہ وہ نیچر کے ساتھ انجائے کریں آپ بھی انجائے کریں اگر آپ انوانٹیٹلی ان کے ساتھ چھڑیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے لئے نقصان بھی ہو تو اس چیز کا آپ لوگ خیال رکھیں بہت شکریہ سر بہت شکریہ اور سیعہ کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے کہ دوسائی کے روڑ کی کھلنے کی اطلاع دی جائے تو آج ہم فائنلی انہیں اطلاع دینے اور اب آپ دنیا کی چھت کے لائے جانے والے مشہور تفریح مقام دوسائی تک آ سکتے ہیں اور یہاں پر بروف کی بہار دیکھ سکتے ہیں محمد علی انجم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصل